موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحسیر اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کرانٹ افیرز دوستو آج ہم جیس سیونٹین بلک تھری پہ بات کریں گے اور ہم اس کا موازنہ جو ہے اسیو تھرٹی ایمکی آئی ڈسارٹ رفال اور اے جی ایس تھرٹی نائن گریپن کے ساتھ جو ہے وہ کریں گے دیکھیں گے کون سا جو تیارہ ہے وہ سب سے بہترین تیارہ ہے اور جی ایس سیونٹین بلک تھری جو ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ان فور جنریشن تیاروں سے بہتر تیارہ ہوگا اور ایک فور پائنٹ فائی جنریشن کا تیارہ ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا اور اس کی سپیسیفکیشن جو ہے وہ کیا ہوگی ساتھ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پاکستان پہ انڈیا نے اٹیک کیا اور جی ایس سیونٹین نے انڈیا کے دو جہاز مگ گرائے ہیں جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک مگ ہے اور ایک ایسیو تھرٹی ایمکی آئی ہے جی ایسیو تھرٹی بلک ٹو میں ایسی کیا خصوصیت ہیں جس کی وجہ سے وہ جو ہے ایسیو تھرٹی پہ بھی بھاری پڑا یا ایسیو تھرٹی نہیں تو مراج تو کنفرم ہے کہ ان دونوں میں سے ایسیو تھرٹی یا مراج تیارہ ہی تھا جو دوسرا گرہ ہے تو اس کو جی ایسیو تھرٹی بلک ٹو نے گرائے ہے تو اس میں ایسی کیا قابلیت ہے اب یہ آپ کے سامنے جو ہے پکس ہیں اور اس کے اندر موازنہ دیکھیں ہم لکھا ہوئے سابق جیسے کہ سپیڈ دیکھ لیں آپ اس کی رینج دیکھ لیں سروس کیلنگ دیکھ لیں گنز دیکھ لیں ریڈار دیکھ لیں یہ تمام جو ہیں یہ باقی تینوں جو ائرکرافٹ ہیں ان سب سے بہتر ہیں بلک ٹو کے اندر بلک ٹو کے اندر بھی جو ہے وہ سپیڈ کے علاوہ باقی ساری چیزیں سیم ہیں اگر ہم اس کے ویونکز میں دیکھتے ہیں تو لگ 3 کے اندازہ جو نیا آئے گا وہ آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے 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 آسٹی اسٹم جو ہے وہ انفراد ریسارچ اینڈ floods owane انڈر ٹراکنگ پر اسٹم ہے deja fermet مانٹڈ ڈسپلی سٹم ہے ایک پر ہلے آئے ریکٹونک وار ٹاہے سٹم ہے فلائب آئی وائر سسٹم ہے دیفنس ایڈ سسٹم ہے ریڈار وارننگ سسٹم ہے مزائل اپروچ سسٹم ہے ریڈار کروس سیکشن ایریا سسٹم ہے لیزر ٹارگٹنگ پورڈ ہے ایر بون ارلی وارننگ اینڈ کٹرول سسٹم ہے اس کے علاوہ جو آخر میں اس کے اندر شامل ہے وہ ہے نیٹورک سینٹرک وارفیر سیچویشن اویرنس سسٹم تو دوستو آپ نے دیکھا یہ جی ایف سیونٹین کے اندر چودہ قسم کے ایونکس کے جو مین پارٹس ہیں جو مین سسٹم ہیں جو ڈالے گئے ہیں اور یہ زیادہ تر جو سسٹم ہیں یہ دیکھیں بلاک ٹو کے اندر شامل ہے صرف دو ایسے سسٹم ہیں جس میں آئی آر ایس ٹی اور ہیلمٹ موڈن ڈسپلی وہ بلاک ٹری کے اندر اضافہ کیا جا رہا ہے باقی سارے کی سارے جتنے بھی سسٹم ہیں ایونکس کے سارے بلاک ٹو کے اندر انسٹال ہیں اسی لئے ہم بلاک ٹو جو ہے جی ایف سیونٹین اسے ایک فوج نیشن تیارہ مانتے ہیں اور آپ ویکی پیڈیا پر دیکھ لیں کہ وہ ایک فوج نیشن تیارہ ہی کہا جاتا ہے اور یہ جتنی بھی نالج ہے یہ جو بھی میں نے آپ کو معاظنہ کیا ہے یہ تینوں چار جو ائرکرافٹس ہیں یہ سارے کے سارا ڈیٹا ویکی پیڈیا سے ایک ہی ویب سائٹ ہے ویکی پیڈیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ سارا ڈیٹا جو ہے ویکی پیڈیا سے لیا گیا ہے اور ویکی پیڈیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے لیا گیا ہو تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ چاروں ائرکرافٹ کا وہ ایک ہی ویب سائٹ ویکی پیڈیا سے لیا گیا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو بلاک ٹھری ہے اس کے اندر جو اس کی فرسٹ سپیڈ ہے سپیڈ ہو گئی اس کے اندر رینج ہو گئی گنز وغیرہ ہو گئی یہ تھوڑا سا چینج ہوگا باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بلوک ٹو کی ہی ہیں اس کے اندر ڈیزائن بہتر ہوگا جو ہے نا بلوک ٹری کا اور انجن بہتر آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے جو سٹیلتی ہونے اکالا سسٹم ہے کاربن جو مٹیریل ہے وہ زیادہ ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے جو ایف سیونٹین بلوک ٹری جو ہے وہ ایک فور پائنٹ فائیو جنیشن کا تیارہ ہو جائے گا اور وہ دنیا کے تقریبا جتنے بھی فور جنیشن کے تیارے ہیں یا فور پائنٹ فائیو جنیشن کی تیارے ہیں ان کا ہم پلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہم ایف سکسٹین کی ہماری جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ ایک ایسیو تھرٹی فائیو ہو گیا یورپین جو فائٹر ہے تائفون وہ ہو گیا اور اس کے بعد رفعال ہو گیا اس طرح کے جو تیار ہیں ان کا ایک ہم پلہ ویڈزن ہوگا اور ایف سکسٹین بھی بلوک سیونٹی جو اس کا لاسٹ ویڈزن ہے ایف سکسٹین کا اس کے ہم پلہ ہوگا بلوک تھری جو ہے اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور جاتے جاتے میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کرتے جائیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ